بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس فور کی سوشل سٹڈی کا یونر نمبر سکس ڈسکس کریں گے جو کہ دینجر الارڈ اس کا فرس چپٹر ہے کومن نیچرل ڈیزاسٹرز سٹورنٹس کومن نیچرل ڈیزاسٹرز کیا ہوتے ہیں یعنی جو نیچر کی طرف سے ناگہانی آفات آتی ہیں اسے نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں آگے ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کو ڈسکس کریں گے فرسٹ آف آل ہے ارثکویکس سٹورنٹس ارثکویکس کس کو کہتے ہیں ارثکویکس کہتے ہیں زنزلوں کو سٹورنٹس جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ ارثکویکس یا زنزلے کس طرح آتے ہیں سٹورنٹس یہ زمین کی سطحہ کا لذرتہ ہوا رولنگ یا اچانک جھٹکا دینے والی پلیٹس ہوتی ہیں فور ایکزمپل تین پلیٹس ہیں زمین کے اندر جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو زنزلے آتے ہیں زمین کی سطح کے نیچے جو چٹانوں میں فالٹ لائنس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے زنزلے آتے ہیں ان کی وجہ سے ان دراروں کے ساتھ ہی زنزلے آتے ہیں سٹورنٹس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرائی گرام میں کہ یہ زنزلے کی وجہ سے زمین میں شغاف ہے جیسا کہ جس کو ایزی ورڈنگ میں کہتے ہیں کہ دراریں پڑی ہوئی ہیں زنزلوں کی وجہ سے نیکسٹ ہے سیفٹی میئر یعنی ہم لوگوں کو کس طرح سیف رہنا چاہیے جب زنزلے آتے ہیں سٹورنٹس ہم لوگوں کو باہر نہیں جانا چاہیے ہمیں اندر ہی رہنا چاہیے اس کے علاوہ جو کھڑکی کے شیشے ہیں یا فنیچر سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں لفٹ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اگر ہم جہاں بھی ہیں کسی بیلڈنگ میں گھر میں تو ہمیں گھر میں ہی رہنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں جو درخت ہیں اس کے علاوہ جو الیکٹرک سٹی جو ٹاورز ہیں ان کے قریب نہیں کھڑے ہونا چاہیے سٹورنٹ نیکسٹ ہے فلورٹس جس کو کہا جاتا ہے سلاب سٹورنٹس جب زیادہ بارش ہوتی ہے یا دریاؤں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تب سلاب آتا ہے جب پانی دریاؤں کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے تب سلاب آتا ہے اور یہ بہت ہی تباہی مچاتا ہے جیسا کہ آپ اس ڈرائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے سیفٹی میئر یعنی ہم لوگوں کو کس طرح سیف رہنا چاہیے زنزلوں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب بتا دیا جائے کہ سلاب آنا ہے وارننگ دے دی جائے تو ہم لوگوں کو اس علاقے سے نکل مکانی کر لینی چاہیے ہمیں کہیں کسی ہائر گراؤنڈ یا ہائر جگہ پر چلے جانا چاہیے اور اپنی فیملی میمبرز کو بھی کسی اپر فلور پر لے جانا چاہیے جیسے ہی ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ پانی کی سطح بلند ہے تو ہم لوگوں کو کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے نیکسٹ آ جاتا ہے سائیکلون جس کو کہتے ہیں توفان یعنی کہ جب بہت بہت داد میں روٹیٹنگ سٹروم وہ ہائی سپیٹ میں ہوا ہو تو توفان آتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹروپیکل ایریاز میں آتا ہے جیسے کہ آپ اس ڈرائی گرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی سے ابھی بخارات اوپر کو اٹھ رہے ہیں یعنی جب سمندر سے ابھی بخارات اوپر کو اٹھتے ہیں اور ہوا تیز ہو جاتی ہے تب توفان آتا ہے اور اس ڈرائی گرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توفان کیا کیا تمہاری ہی مچاتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے سیفٹی بھائیر ہم لوگوں کو کس طرح سیف رہنا چاہیے ہم لوگوں کو جب تفان آتا ہے تو جو بجلی سے چلنے والی چیزیں جو بھی ہیں ہمیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں جو ہمارے گھر میں شیشے کی بنی کھڑکیاں ہیں اس کے قریب بالکل بھی نہیں جانا چاہیے یہ بھی بہت نقصان دے ہوتی ہے کیونکہ جب تیز ہوا آتی ہے تو شیشے شیشے ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے سپرنٹ نیکسٹ ہے اویلنج یعنی برفانی تو آپ ایزی ورڈنگ میں اس کو برفانی پہاڑ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ جب برفانی یعنی پہاڑی علاقوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو جو پہاڑ ہیں وہ برف سے ڈھک جاتے ہیں تو اس کے بعد لینڈس پلینٹنگ اس کا بھی ایشیو ہوتا ہے اس کے علاوہ جب جو جو درجہ ہرارت تھوڑا سا بھڑتا ہے تو جو سنو ہے وہ پگلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی نقصان دے ہیں اور اس سے بہت سے لوگوں کی جانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے ہر سال نیکسٹ آ جاتا ہے سیفٹی میئر ہم لوگوں کو کس طرح برفانی تودوں سے سیف رہنا چاہیے وہ بتایا گیا ہے جیسا کہ آپ اس ڈرائی گرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو شخص ہے وہ کس طرح گر رہا ہے جب ہم لوگوں کو ایک وارننگ دے دی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ان علاقوں میں سفر نہیں کرنا جہاں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہو تو ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے ہمیں کیونکہ وہاں جانے سے ہم لوگوں کی ہمیں سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ پرابلمز آ جاتی ہیں اور جب پرفانی توت گرتی ہے تو اس سے بھی جانی نقصان ہو جاتا ہے تو اسے لیے ہمیں ان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے سپرنٹ نیکسٹ ہماری ایکسرسائز آ جاتی ہے جس کے سولف نوٹس ہم نے دیئے ہیں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں تھانکیو اللہ حافظ